آگے دیکھئے بے شرح میں اچھا بھئے اوپر متن کے اندر مصنف نے مفرد کی تقسیم کی اور بتلایا کہ مفرد جو ہے وہ متحد المعنى ہوگا یا متقصر المعنى اگر متحد المعنى ہے تو پھر وہ معنى جو ہے یا وہ جزی ہوگا یا کلی ہوگا یعنی ایک ہی فرد کے لیے وضع ہوگا یا کسیرین پر صادق آئے گا اگر ایک ہی فرد کے لیے وضع ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں اور اگر کسیرین پر بولا جاتا ہے تو پھر وہ افراد آپس میں برابر ہوں گے یا ان میں فرق ہوگا اگر وہ افراد آپس میں برابر ہیں تو اس کو کلی متواتی کہتے ہیں اور اگر ان میں فرق ہے تو اس کو کلی مشکک کہتے ہیں اور اگر وہ مفرد متقصر المعنى ہے تو پھر ہر معنى کیلئے شروعی سے وہ علیدہ وضع کیا گیا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا اگر ہر معنى کے لیے علیدہ وضع ہے تو اس کو مشترک کہتے ہیں اگر ہر معنى کے لیے الگ وضع نہیں اور وضع تو ایک ہی معنى کے لیے ہے بعد میں دوسرے معنى میں استعمال ہونے لگا تو پھر پہلے معنى کو چھوڑ دیا گیا یا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر پہلے معنى کو چھوڑ دیا گیا دوسرے میں مشہور ہو گیا تو اس کو منقول کہتے ہیں اور اگر دوسرے معنی میں مشہور نہیں یعنی پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی تو پھر اس کو حقیقت اور مجاز کہتے ہیں بری تو مطن میں یہ تقسیم بیان ہوئی اور گزشتہ سبق میں شارح نے آپ کو بتلایا کہ مصنف نے یہ جو کہانا وَأَيْزَنْ اِنِ تَحَدَ اسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی وہ مفرد ہی کی تقسیم ذکر کر رہے ہیں اور اس سے یہ وہم پڑھتا ہے کہ شاید مفرد کی تمام قسموں میں یہ قسمیں جاری ہوتی ہیں مفرد کی تو تین قسمیں ہیں قسم، قلمہ اور عدہ تو معلوم ہو وہ بھی عالم بھی ہوتے ہیں تینوں میں عالم بھی آئے گا تینوں میں متواتی بھی آئے گا اور تینوں میں مشکک بھی آئے گا حالانکہ یہ قسمیں تو صرف قسم کے اندر جاری ہوتی ہیں قلمہ اور عدات میں یہ قسمیں جاری نہیں ہوتی لہذا مصنف کو یہاں پر وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ وہ اسم کی تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ باقی مناطقہ نے تصریح کی ہے وہ علم متواتی اور مشکک یہ لفظ صرف اسم پر بولتے ہیں کلمہ اور عداد پر نہیں بولتے اور نیس انہوں نے سراحت کی ہے اس بات کی یعنی باضح لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ کلمہ اور عداد کلی اور جوزی ہونے کے ساتھ موصوف نہیں ہوتے اسم جو ہے وہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جوزی بھی لیکن کلمہ اور عداد ایسے نہیں ہیں اور یہ تقسیم تو کلی جوزی ہونے کے اعتبار سے ہے تو یہ صرف کس کے اندر جاری ہے اسم کے اندر جاری ہوتی ہے تو یہاں اسم کو ذکر کرنا چاہیے تھا مفرد کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے اور میں نے بتایا تھا ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مفرد بول کر عام بول کر خاص مراد ہے یعنی لفظ تو ذکر کیا مفرد کا لیکن ارادہ کس کا کیا اس کی ایک خاص قسم یعنی اسم کا لیکن پھر اس پر اشکال ہوتا ہے یہاں تو بات ٹھیک ہو جائے گی کہ اسم کی تین قسمیں ہیں لیکن آگے مانا اگر کثیر ہو وہاں پر جو قسمیں بنیں گی وہ بھی صرف اسم کی قسمیں ماننا پڑیں گی حالانکہ وہ تو اسم کی قسمیں نہیں ہیں وہ تو کلمہ کی تین قسموں میں وہ تقسیم جاری ہوتی ہے چاہے اسم ہو چاہے کلمہ ہو چاہے عدات ہو وہ مشترک بھی ہو سکتا ہے منقول بھی ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مجاز بھی ہو سکتا ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دقرار کیا تھا حال ہو گیا آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں مصنف کا قول یعنی مفرد کا معنی اگر متحد ہو بھئی متحد ہونے کا کیا معنی اتحاد تو اس کو کہتے ہیں کہ دو چیزیں کم از کم آپس میں مل جائیں اور ایک ہو جائیں تو کیا یہاں بھی دو معنی مل کر ایک ہوں گے کہتے ہیں نہیں نہیں اتحاد یہاں با معنی واحد ہونے کے معنی میں ہے اتحاد کس معنی میں ہے ایک ہونے کے معنی میں ہے ای وحودہ معناہو ای وحودہ یہ باب زاربہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں سمیع سے بھی اور کروما سے بھی وحادہ وحودہ وحیدہ تینوں بابوں سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے ایک ہونا ایک ہونا تو اینی تحادہ ای وحودہ معناہو یعنی اس کا معنی کیا ہو ایک ہو تو اتحاد کا یہاں یہ معنی نہیں کہ دو معنی یا تین معنی مل کر ایک بن گئے بلکہ اس کا کیا معنی ہے ایک ہونا یعنی مفرد کا معنی ایک ہوگا یا زیادہ جیسے انسان کا معنی صرف کیا ہے حیوان ناتق افراد کو نہ دیکھیں معنی کو دیکھیں انسان کا ایک ہی معنی ہے یہ اور بھی معنی آتے ہیں اس کا ایک ہی معنی ہے حیوان ناتق ہاں لفظ عین کے دیکھو کئی معانی آتے ہیں یہ سونے کو بھی کہتے ہیں یہ گھٹنے کو بھی کہتے ہیں چشمے کو بھی کہتے ہیں وغیرہ تو انسان کیا ہے متحد المعنی ہے متحد المعنی کا کیا معنی اَيْ وَحُودَ مَعْنَا هُو اس کا معنی ایک ہو دو یا زیادہ نہ ہو تو کہتے ہیں اَيْ وَحُودَ مَعْنَا هُو تَوْلُهُ فَمَعَ تَشَخْخُسِهِ اوپر مطن میں یہ تھا معتشخص ہی وزعن یہ معتشخص کا کیا معنی بتلا رہے ہیں اے جزئیت ہی اس کا جوزی ہونا تو تشخص کا کیا معنی جوزی ہونا کہ وہ جوزی ہو یعنی ایک ہی فرد پر بولا جائے کسیرین پر نہ بولا جائے قولہ وزعن مصنف کا قول وزعن اے بحس بالوزعی دون الاستعمالی یعنی وہ ایک معنی جو ہے وہ جوزی ہو جوزی ہونے کے ساتھ وزعن باعتبار وزع کے یعنی وہ جوزی ہو کس اعتبار سے وزع کے اعتبار سے جوزی ہو دون الاستعمالی استعمال کے اعتبار سے نہیں تو مصنف نے وزعن کی قید لگا دی بتلا دیا کہ یہ جو جوزی ہونا ہے یہ کس اعتبار سے ہے وزع کے اعتبار سے ہے یعنی اس لفظ کو ایک ہی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو استعمال ایک ذات کے لیے مراد نہیں ہے بلکہ وضع کیا کیا گیا ہو ایک ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو بھئی ایک ذات کے لیے یاد رکھو کبھی کبھار استعمال میں ایک چیز جوزی ہوتی ہے اور کبھی وضع میں ایک چیز جوزی ہوتی ہے مثلا زید کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا تو دیکھو ایک ہی ذات کے لیے انہوں نے یہ نام وضع کیا اور کس کے لیے اپنے بیٹے کے کوئی اور بھی اپنے بیٹے کا نام زیادہ رکھتا ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وضع کیا تو دیکھو ایک ہی کے لیے وضع کیا یہ انہوں نے ایک ہی کے لیے وضع کیا سورت سمجھ میں آرہی ہے تو ایک وقت میں انہوں نے ایک ہی ذات کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے اور ایک ہے استعمال بھئی استعمال کبھی استعمال میں کوئی چیز جوزی ہوتی ہے یعنی ایک ہی ذات پر بولی جاتی ہے مسئلہ یہ اس میں اشارہ جو ہے حازہ اس میں اشارہ یاد رکھو اس کو وضع کیا گیا ہے ہر قریب والی چیز کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے ہر قریب والی چیز کے ذریعے آپ حازہ کے ذریعے کتاب کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں حازہ دیکھا کس کی طرف اشارہ ہے کتاب کی طرف آپ قلم کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں حازہ کیا مراد ہے حازہ سے قلم مراد ہے آپ حازہ کے ذریعے یہ دیوار کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں حازہ کیا مراد ہے اسے دیوار دیکھا تو حازہ اصل میں وضع ہے ہر قریب والی چیز کے لیے جو بھی قریب چیز ہو آپ اس کی طرف حازہ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں تو وضع کے اعتبار سے یہ کلی ہے کسی ایک قریب علی چیز کے لیے یا ہر قریب علی چیز کے لیے ہر قریب علی چیز چاہے کتاب ہو چاہے قلم ہو چاہے دیوار ہو چاہے کوئی اور چیز ہو آپ سب کی طرف حاضر کے ذریعے اشارہ کر سکتے ہیں ہی نہیں کر سکتے معنی ہو یہ وضع کے اعتبار سے جزیہ یا کلی ہے کلی ہے ہر قریب علی چیز کے لیے یہ وضع ہے لیکن جب بھی آپ اس حازہ لفظ کو بولتے ہیں تو کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں میں جب بھی میں اب حازہ بولتا ہوں میں اب صرف کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے حازہ سے کیا مراد ہے کتاب مراد ہے اچھا اب میں قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کیا مراد ہے قلم مراد ہے دیکھا جب استعمال کروں گا تو کسی ایک متعین چیز کے لیے میں استعمال کروں گا اس کو تو استعمال کی اعتبار سے یہ جوزی ہے وضع میں کیا تھا کلی کیسے کلی ہے ہر قریب والی چیز کے لیے وضع آپ استعمال کر سکتے ہیں اور لیکن جب بھی استعمال کریں گے تو کسی ایک متعین چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو وہ کیا ہے جوزی تو یہ جوزی ہوا حاضر لیکن وضع کے اعتبار سے یا استعمال کے اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے جوزی ہوا وضع کے اعتبار سے تو یہ کلی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو اسی لیے ماتن نے کیا کہا اوپر مطن میں فمعتشخسی وضعن کہ وہ معنی جوزی ہونے کے ساتھ باعتبار وضع کے یعنی وہ معنی مفرد کیا ہے اس کا معنی اگر ایک ہی ہے تو پھر اگر وہ معنی جوزی ہے کس اعتبار سے جوزی ہے وضع کے اعتبار سے نہ کہ استعمال کو نکال دیئے کہ استعمال کے اعتبار سے جوزی ہونا میں ذکر نہیں کر رہا میں کس اعتبار سے جوزی ذکر کر رہا ہوں وضع کے ایک ذات کے لیے ایک نام ایک لفظ وضع کیا جائے یہ معنی ہے یعنی وضع کے اعتبار سے ہو دون الاستعمال نہ کہ استعمال کے اعتبار سے یعنی وضع کے اعتبار سے جوزی ہو نہ کہ استعمال کے اعتبار سے اچھا یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے جو لفظ جوزی ہو جو مفرد کیا ہو جوزی ہو جوزی ہو مناطقہ اس کو علم کہتے ہیں جیسے اوپر انہوں نے بتایا فَمَعَتَ شَخْخُسِهِ وہ کیا ہو جب جوزی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں علم علم کہتے ہیں اب یاد رکھئے ایک ہے جوزی وضع کے اعتبار سے ایک ہے جوزی استعمال کے اعتبار سے ذیت کا لفظ صرف ذاتِ ذیت کیلئے وضع ہے تو یہ وضع کے اعتبار سے کیا ہے جوزی ہے جوزی ہے اور لفظِ حازہ وضع تو ہے معنی کلی کے لئے ہر قریب والی چیز کے لئے لیکن استعمال میں یہ کیا ہے جوزی ہے جوزی ہے اسی طرح ضمیر ہے ہوا ہما ہم وغیرہ جو ضمیریں ہیں یاد رکھئے ہوا بھی یہ ضمیریں بھی اسی طرح ہیں یہ وضع کے اعتبار سے کلی ہیں ہاں استعمال کے اعتبار سے جوزی ہیں سمجھ میں آیا حازہ تو میں نے مفرد ذکر کیا نا تصنیہ جمع میں بھی اسی طرح ہیں حازہ کسی ایک متعین چیز کی طرف اشارہ ہوگا حازہ نہیں یہ کسی دو متعین چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا اولائکہ یہ متعین دو سے زیادہ چیزوں کیلئے ایک وقت میں اشارہ ہوگا لیکن ہوں گی وہ جوزی ہوں گی کیا جوزی ہوں گی کل ہی نہیں اسی طرح اس میں ضمیر بھی ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما انہ وغیرہ ضمیریں یاد رکھئے یہ ضمیریں بھی وضع کے اعتبار سے کلی ہیں اور استعمال کے اعتبار سے جوزی ہیں ہوا کو ضمیر کو وضع کیا گیا ہے کس کے لئے ہر مذکر غائب کے لئے کوئی بھی مذکر غائب ہو اس کے لئے اس کی طرف اشارہ کس کے لئے کیا جاتا ہے ہوا ضمیر کے لئے بات سمجھ میں آرہی ہے ہوا میں نے مثلا میں نے کہا جا انی زیدن وہوا رجل عالم دیکھو ہوا سے کون مراد زید پھر میں کہتا ہوں جا انی بکرن وہوا رجل عالم اب ہوا سے کون مراد بکر مثلا جو بھی نام پہلے ذکر ہو گیا تو دیکھا وہی لفظیں ہوا ہے کبھی میں عمر کے لئے استعمال کر رہا ہوں کبھی بکر کے لئے کبھی خالد کے لئے کبھی کسی اور چیز کے لئے معلوم ہوا ہوا کو ہر مذکر غائب کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ وضع ہوا ہے ہر مذکر غائب کے لئے تو وضع کے اعتبار سے یہ کیا ہے کلی لیکن جب بھی استعمال کریں گے تو کوئی مخصوص ایک مذکر غائب مراد ہوگا مثلا جیسے میں نے کہا جانی زیدن میرے پاس زید آیا تھا وہ ہوا الرجل عالم اور وہ عالم آدمی ہے تو ہوا سے کون مراد زید دیکھا ایک متعین میں استعمال ہوا تو یہ وضع کے اعتبار سے از امیریں کیا ہیں کلی یہ یوں کہیں وضع کے اعتبار سے عام اور استعمال کے اعتبار سے خاص یہ یوں کہیں وضع کے اعتبار سے کلی اور استعمال کے اعتبار سے جوزی تو اب یاد رکھنا یہ جو ضمیریں ہیں اور یہ جو اسمائے اشارہ ہیں جو استعمال کے اعتبار سے کیا ہیں جوزی ہیں عام مناطقہ ان کو بھی عالم کہتے ہیں عام مناطقہ ان کو عالم کہتے ہیں کیونکہ یہ جوزی ہے یا نہیں بہتبار وضع کے تو نہیں جوزی لیکن استعمال کے اعتبار سے کیا ہیں جوزی ہیں تو بیعتبار استعمال کے وہ ان کو علم کہتے ہیں جبکہ مصنف کا یہ مذہب نہیں ہے مصنف کی رائے یہ ہے کہ علم نام زید عمر بکر یہ تو نام یہ تو علم ہیں جو وضع کے اعتبار سے کیا ہیں زید عمر بکر یہ وضع کے اعتبار سے جوزی ہیں اور یہ جو اس میں اشارہ اور ضمیریں ہیں ان کو وہ علم شمار نہیں کرتا تو پھر اس لئے مصنف نے وضعن کی قید لگا دی کہ وہ مفرد اگر جوزی ہو کس اعتبار سے وضعن بیعتبار وضع کے اور بیعتبار وضع کے تو ضمیر جوزی نہیں ضمیر تو کیا ہے کلی ہے اس میں اشارہ دی وضع کے اعتبار سے کیا ہے کلی ہے تو انہوں نے کیا کہا وضع کے اعتبار سے جوزی ہونا چاہیے جب مصنف نے وضع کی اوپر قید لگا دی تو کون کون خارج ہو گئے ضمیریں بھی اور اسمائے اشارہ اب وہ علم نہیں اور مصنف کی رائے بھی یہی ہے کہ ان کو علم نہیں کہنا چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو مصنف نے یہ وضعن کی قید کیوں لگائی ضمیروں کو علم سے نکالنے کے لئے اور اسمائے اشارہ کو علم سے نکالنے کے لئے یہ قید لگائی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَدْلُولُهُ كُلِّيًّا فِي الْأَصْلِ اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا مدلول کلی ہو یعنی جو کلی پر دلالت کر رہا ہو فی الْأَصْلِ کس میں؟ اصل میں یعنی وضع کے اعتبار سے وَمُشَخَّصًا فِي الْاستِعْمَالِ لیکن استعمال میں وہ کیا ہو؟ جوزی ہو عبارت پر نظر ہے وہ چیز جس کا مدلول اصل کے اعتبار سے کیا ہو؟ کلی ہو اور استعمال کے اعتبار سے کیا ہو؟ جوزی مثلاً کیا؟ اسمائی اشارہ اور زمیریں اصل میں کیا ہیں؟ کلی اور استعمال میں کیا ہیں؟ جوزی وہی بیان کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا مدلول کلی ہو اصل کے اعتبار سے اور مشخص یعنی جوزی ہو استعمال کے اعتبار سے کا اسمائی لیشارہ تھی جیسے کہ اسمائے اشارہ ہیں یہ جو چیزیں ہیں مصنف کی رائے میں ان کو علم نہیں کہتے مصنف کی رائے یہ ہے کہ ان کو علم نہیں کہتے تو انہوں نے ان دونوں کو نکالنے کے لیے وزعن کی قید لگا دی وَهَا هُنَا كَلَامٌ آخَر اور یہاں اور بھی کلام ہے اور بھی بحث ہے اب یہاں شارع اپنی طرف سے ایک بحث لائیں گے بھئی اور ذکر کریں گے کہ بھئی مصنف جو ہیں یہ جو تقسیم کر رہے ہیں توجہ ہے مصنف جو تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا اِنِ تَحَدَ مَعْنَاهُ اَوْكَسُورَ کہ مفرد کا معنی یا تو متحد ہوگا یا متقصر ہوگا توجہ ہے ادھر دیکھئے انہوں نے ماتن میں اوپر کیا تقسیم کی کہ مفرد کا معنی متحد ہوگا یا متقصر ہوگا یہ جو وہ تعریف کر رہے ہیں یہ وضع کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں یا استعمال کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں دو یہ احتمال ہے نا مفرد متحد المانا ہوگا اور متقصر المانا ہوگا کس اعتبار سے وضع کے اعتبار سے تو پھر دونوں جگہ وضع کا خیال رکھو اور یا آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے استعمال کے اعتبار سے تو دونوں جگہ استعمال کا لحاظ رکھو تو شارح فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ مصنف تقسیم کر رہے ہیں ماتین تقسیم کر رہے ہیں وضع کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں وضع کے اعتبار سے اور کتنی قسمیں بنائیں کل سات قسمیں بنائیں یہ تقسیم کس اعتبار سے مفرد کا معنی یا تو مفرد متحد المعنی ہوگا یا متقصر متحد المعنی ہو تو تین قسمیں ہیں علم متواتی اور مشکل اور متقصر المعنی ہو تو پھر یا وہ مشترک ہے یا منقول ہے یا حقیقت ہے یا مجاز تو سات قسمیں بنائیں تو یہ جو تقسیم کی انہوں نے یہ وضع کے اعتبار سے ہے یا استعمال کے اعتبار سے اگر وضع کے اعتبار سے یہ تقسیم کر رہے ہیں تو حقیقت اور مجاز کو تو داخل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو استعمال کے اعتبار سے ہیں وہ قسمیں کس اعتبار سے ہیں کسی لفظ کو ہم کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کیا مطلب ہوتا ہے یعنی حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کسی لفظ کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مجاز ہے کیا معنی؟ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا حقیقت اور مجاز تو استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں آپ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کریں تو اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت آپ لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کر لیں تو اسے کیا کہیں گے مجاز مثلا لفظ شیر ہے شیر کا لفظ مجھے بتاؤ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے لفظ شیر شیر میں نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا آپ کو پتا کیسے چلے گا میں استعمال کروں گا تو آپ کہیں گے یہ حقیقت ہے یا آپ کہیں گے یہ مجاز آپ مجھے بتانا میں کل چڑیا گھر گیا تھا میں نے ایک شیر دیکھا اب بولو یہ شیر کا لفظ کیا ہے دیکھا جب میں نے استعمال کیا اب آپ کو پتا لگ گیا اور میں کہتا ہوں کل میں نے ایک شیر کو تیز چلاتے ہوئے دیکھا اب آپ کو پتا چلا کہ یہ شیر کیا ہے مجاز ہے دیکھا تو وام ویسے لفظ میں نہیں حقیقت اور مجاز اس کو کہتے ہیں جس معنی میں استعمال کرو تو پھر استعمال کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ حقیقت اور مجاز کی سہتبار سے قسمیں ہیں استعمال کے اعتبار سے تو اگر مصنف یہ تقسیم کر رہے ہیں اگر یہ تقسیم کر رہے ہیں وضع کے اعتبار سے تو اشکال ہوتا ہے کہ حقیقت اور مجاز تو پھر داخل ہی نہیں ہو سکتے آپ نے ان کو کیسے داخل کر دیا اور اگر آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے کس اعتبار سے اگر آپ استعمال عجیب نکتہ بیان کرتے ہیں شارح وی اگر آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے کہ استعمال کے اعتبار سے تو پھر آپ نے جو آگے وضعن کی قیدہ لگائی کس کی وضعن کی قیدہ آپ نے کیوں لگائی تھی آپ اس میں اشارہ اور ضمیر کو علم سے نکال بھئی اگر آپ استعمال کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں تو وہ اس میں اشارہ اور ضمیریں خود بخود نکل چکی ہیں اور وہ داخل ہو چکی ہیں کس کے اندر مشترک کے اندر جب آپ تقسیم کی سعتبار سے کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار تو وہ خود بخود نکل چکی ہیں وہ تو مشترک میں جوہلے ہی جا چکی ہیں تو یہ وضعن کی قید کیوں لگاتے ہو کیا ضرورت ہے لگانے کی اعتراض سمجھ میں آیا کیا اعتراض کہ وہ وضعن کی قیدہ تو یہ تقسیم کر رہے ہیں آپ کس اعتبار سے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے یا اس معنی مستعمل کی کے اعتبار سے یہ نہیں کہو یہ تقسیم وضع کے اعتبار سے ہے یا یہ تقسیم اگر وضع کے اعتبار سے یہ تقسیم کر رہے ہو تو پھر حقیقت اور مجاز کو یہاں کیوں شمار کرتے ہو وہ تو وضع کے اعتبار سے قسمیں ہی نہیں ہیں اور اگر آپ استعمال کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہو تو پھر یہاں یہاں وضعن کی قید لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں اشارہ اور ضمیریں پہلے ہی نکل کر کس میں داخل ہو چکے مشترک میں کیسے عجیب تقریر کرتے ہیں پہلے میں نے کیا تقریر کی کہ اس میں اشارہ اور ضمیریں وضع کے اعتبار سے عام اور استعمال کے اعتبار سے خاص یا یوں کہیں وضع کے اعتبار سے گلے اور استعمال کے اعتبار سے جوزی اس میں اشارہ مثلا قریب حاضر یہ وضع تو ہے ہر قریب والی چیز کے لیے لیکن آپ جب بھی استعمال کریں گے کسی ایک خاص چیز کے لیے استعمال کریں گے تو استعمال کے اعتبار سے یہ کیا ہوا جوزی ہوا لیکن وضع کے اعتبار سے جوزی نہیں تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی اگر یہ استعمال کے اعتبار سے ہے تو اس میں اشارہ اور ضمیریں نکل کر پہلے ہی کس میں جا چکے مشترک میں کیسے جا چکے دیکھو بھئی وہ فرماتے ہیں دیکھو وضع کے اعتبار سے کیا ہے اس میں اشارہ کلی ہے ہاں جب آپ استعمال کرتے ہیں مثلا میں استعمال کرتا ہوں میں بولتا ہوں حاضر اور اشارہ میں کر رہا ہوں کتاب کی طرف حاضر تو اب حاضر کا کیا معنی یہ کتاب اب میں قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں حاضر اب حاضر کا کیا معنی یہ قلم اب میں اشارہ کر رہا ہوں دیوار کی طرف حاضر کیا مراد ہے یہ دیوار کہتے ہیں دیکھو استعمال کے اعتبار سے اس کے معنی متعدد ہیں استعمال کے اعتبار سے اس کے معنی متعدد ہیں جب میں نے حاضر کا اشارہ کیا کتاب کی طرف تو حاضر کا معنی کیا یہ کتاب جب میں نے حاضر سے اشارہ کیا قلم کی طرف تو حاضر کا کیا معنی یہ قلم دیکھو معنی اور ہے یا نہیں جب میں نے دیوار کی طرف اشارہ کیا تو حاضر کا کیا معنی یہ دیوار دیکھو استعمال کے اعتبار سے جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ اس کا معنی ہے دوسری چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو اب یہ اس کا معنی ہے تیسی چیز کے طرف اشارہ کریں گے تو اب وہ اس کا معنی ہے تو دیکھو استعمال کے اعتبار سے ان کے معنی واحد ہے یا متقصر ہے متقصر ہے تو جب یہ متقصر ہے تو متقصر المعنی میں داخل ہو گیا یا نہیں سورت سمجھ میں آگئی پہلے میں نے کیا تقریر کی تھی کہ اس میں اشارہ کیا ہے وضع کے اعتبار سے کلی اور استعمال کے اعتبار سے جوزی تو شارح نے اس پر مزید اضافہ کیا کہ جوزی نہیں جوزی بھی تو ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ تو جوزی کبھی آپ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کبھی دوسری کی طرف کبھی تیسری کی طرف ہاں جب بھی اشارہ کریں گے ایک چیز مراد ہوگی تو وہ اس کا معنی ہوگا کیا ہوگا جب میں نے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو اب حازہ کا معنی کیا یہ کتاب اور جب میں نے یہی حازہ استعمال کیا قلم کے لئے تو اب حازہ کا کیا معنی تو جس جس جیس کی طرف بھی کوئی اشارہ کرتا ہے وہ حاضر کا معنی ہو گیا تو استعمال کے اعتبار سے یہ متحد المعنی ہوا یا متقصر المعنی متقصر المعنی جب یہ متقصر المعنی ہے تو پھر یہ علم تو کس کی قسم ہے متحد المعنی کی تو یہ علم میں داخل ہو سکتا ہے نہیں وہ تو متحد المعنی کی قسم ہے تو یہ متقصر المعنی میں یعنی مشترک میں داخل ہو جائے گا ہر معنی کے لیے یہ علیدہ ہے استعمال کے اعتبار سے اس کے مختلف معانی آتے ہیں جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں وہی اس کا معنی بن گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ متحد المعنی ہوا ہے یا متقصر المعنی جب متقصر المعنی ہے تو علم تو کس کے قسم متحد المعنی کی قسم ہے تو اس کے اندر داخل ہوئی جی سکتا تو یہ کس کے اندر داخل ہو جائے گا مشترک کے اندر داخل ہو جائے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی لہٰذا حاصل کلام کیا ہوا کہ یہ تقسیم آپ کر رہے ہیں معنی موضوع لہو کے اعتبار سے یا یوں کو یہ تقسیم کر رہے ہیں آپ وضع کے اعتبار سے یا یہ تقسیم کر رہے ہیں آپ استعمال کے اعتبار سے اگر آپ یہ انیتحد ماناہو او کسر ماناہو یہ تقسیم اگر آپ کس اعتبار سے کر رہے ہیں وضع کے اعتبار سے تو پھر حقیقت اور مجاز کو آپ نے کیسے شمار کر لیا وہ تو وضع کے اعتبار سے قسمیں ہی نہیں اور اگر آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے تو پھر وزان کی قید لگانے کی ضرورت نہیں اس قید کے بغیر ہی اس میں اشارہ اور ضمیریں علم سے نکل کر کس میں داخل ہو چکے مشترک میں داخل ہو چکے تو آپ کا تو مقصد پہلے ہی حاصل ہو گیا آپ نے وزان کی قید کس لیے لگائی تھی اس میں اشارہ اور ضمیروں کو علم سے نکالنے کے لیے اور حالانکہ وہ تو داخل ہی نہیں ہے داخل ہوتے تو پھر آپ نکالنے کے لیے قید بھی لگاتے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے دیکھیں بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَهَا هُنَا كَلَامٌ آخر اور یہاں پر اور کلام بھی ہے یعنی اور بحث بھی ہے وَهُوَ اور وہ یہ کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْنَا فِي هَادَ التَّقْسِيمِ کہ معنی سے مراد اس تقسیم کے اندر اِمَّا الْمَوْضُوعُ لَهُ تَحْقِيقًا اس کو کیا کیا گیا ہو وضع کیا گیا ہو یا تو وہ معنی انہوں نے کہا نا اوپر اِنِ اتَّحَدَ مَعْنَا هُو وَإِنْ قَسُرَ مَعْنَا هُو تو یہ اتحادِ معنی اور کسرتِ معنی اس معنی سے یا تو کیا مراد ہے معنی موضوع لَهُ یہ معنی ہے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْنَا فِي هَادَ التَّقْسِيمِ کے معنی سے مراد اس تقسیم کے اندر اِمَّا الْمَوْضُعُ لَهُ یا تو کیا مراد ہے موضوع لَهُ مراد ہے اَوْ مَسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْسُ یا وہ معنی جس کے اندر لفظ استعمال ہو سَوَا اُنْ کَانَ وُزِعَ اللَّفْسُ بِعِذَائِهِ تَحْقِيقًا اَوْ تَعْوِيلًا برابر ہے کہ لفظ کی وضع بِعِذَائِهِ اِزَا کا معنی مقابلہ برابر ہے کہ لفظ کی وضع اس کے مقابلے میں تحقیقاً یعنی حقیقتاً ہو اَوْ تَعْوِيلًا یا تَعْوِيلًا ہو اچھا اس بات کو بھی سمجھ لیں ایک ہے حقیقت ایک ہے مجاز حقیقت کسے کہتے ہیں اس معنی میں لفظ کو استعمال کرنا جس کے لئے لفظ کو وضع کیا گیا تھا کیا کیا گیا تھا مثلا شیر بول کر میں جنگلی دھرندہ مراد لیتا ہوں تو یہ لفظ کو میں استعمال کر رہا ہوں اس معنی میں کہ جس کے مقابلہ میں اس کو کیا کیا گیا تھا وضع کیا گیا تھا توجہ ہے میں نے لفظ شیر بولا اور ارادہ کس معنی کیا کیا جنگلی دھرندہ اور شیر کا لفظ وضع بھی کس کے لئے ہے جنگلی دھرندے کے لئے تو یہ میں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اس معنی کے لئے جس کے لئے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے حقیقتاً تحقیقاً کا کیا معنی حقیقتاً توجہ ہے میں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اس معنی کے لئے جس کے لئے اس لفظ کو حقیقتاً وضع کیا گیا ہے اور تعویلن یا تعویلن وضع کیا گیا ہوگا لفظ یہ علم بلاغت میں آپ جا کر پڑھیں گے وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مجاز ہے نا مجاز اس میں جب لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہنے والے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے لئے بھی وضع ہے مثلاً میں نے کیا کہا کل میں چڑھیا گھر گیا تھا میں نے شیر دیکھا اس شیر کا کیا معنی جنگلی درندہ تو یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے معنی ہے موضوع لہو میں حقیقتاً سورت سمجھ میں وہ معنی جس کے لئے اس کو حقیقتاً کیا کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے اور پھر دوسری طرف میں بولتا ہوں کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہاں شیر کا کیا معنی ہے بہادر آدمی بہادر آدمی تو جب بھی کوئی متقلم کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرتا ہے میں بھی ابھی کس میں استعمال کر رہا تھا جب بھی متقلم کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرتا ہے تو گویا اس متقلم کا یہ دراصل دعوی ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لئے بھی وضع ہے آپ تو اس کا معنی آج تک صرف شیر سمجھتے رہے لیکن جب میں نے اس کو بہادر آدمی کے لئے اس لفظ کو بولا تو میں دراصل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ بہادر آدمی کے لئے بھی وضع ہے یہ اس کا کیا ہوتا ہے متقلم کا دعوی ہوتا ہے گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے اس کا دعوی ہوتا ہے کہ دراصل یہ جو شیر کا لفظ ہے نا شیر دو چیزوں کے لئے وضع تھا آپ کو پتا نہیں ہے یہ دراصل دو چیزوں کے لئے وضع تھا ایک تو وہ جنگلی درندہ جس کا آپ سب کو پتا ہے اور ایک اور بھی ہے جس کے لئے لفظ وضع ہے جس کا آپ کو پتا نہیں تھا آج میں نے آپ کو بتایا اور وہ کیا ہے بہادر آدمی حقیقت میں ایسا نہیں ہے مطلب یہ اس کا دعوی ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ اس کا دعوی ہوتا ہے گویا تو وہ گویا کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ مانا بھی اس کا موضوع لہو اور یہ مانا بھی اس کا موضوع لہو لیکن آپ کو اس کا تو پتا تھا یعنی یوں کہو اس شیر کے دو افراد ہیں ایک وہ جنگلی درندہ اس کے لئے بھی یہ وضع ہے اور بہادر آدمی کے لئے بھی تو یہ دو چیزوں کے لئے دو افراد کے لئے وضع ہے ایک کا تو آپ کو پتا ہے مشہور ہے کہ یہ کس کے لئے وضع ہے جنگلی دوسرے کا آپ کو پتا نہیں تھا وہ آج آپ کو پتا چل گیا سورت سمجھ میں آگئی تو گویا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے بہادر آدمی کے لئے بھی وضع ہے تو گویا وہ بہادر آدمی کو بھی اس کا معنی موضوع لہو قرار دیتا ہے لیکن یہ حقیقتا نہیں تعویلن ہے تعویل کرتا ہے کیا کرتا ہے تعویل کرتا ہے کوئی قرینہ وغیرہ قائم کرتا ہے جس کے ذریعے آپ کو بتلاتا ہے مثلا میں نے کہا کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو گویا میں نے دعویٰ کر دیا یہ شیر کا لفظ کس کے لئے وضع ہے بہادر آدمی کے لئے بھی وضع ہے لیکن اس کے لئے حقیقتا تو وضع نہیں تو یہ کس طریقے پر کہہ رہا ہوں میں تعویل کے طریقے پر کوئی صاحب قرینہ قائم کر دیتا ہوں وہ قرینہ آپ کو بتلاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ اس لفظ کا معنی ہے یہاں پر یہاں شیر کا معنی نہیں ہے بلکہ کونسا معنی مراد ہے بہادر آدمی کا حقیقت اور مجاز میں بھی اسی طرح ہے ایک معنی کیلئے لفظ کیا ہے حقیقتا وضع ہے دوسرے کیلئے بھی کہہ دیتے ہیں حقیقت وضع ہے لیکن تعویل کیا ہے تعویل وضع ہے تعویل کرتا ہے اس میں کہ بھئی یہ وضع ہی اس کے دو افراد ہیں ایک معنی آپ کو معلوم ہے ایک معنی معلوم نہیں ہے اور یہ دوسرا فرد ہے اس کا جس کے لئے میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی کیا حقیقت اور مجاز میں لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقت میں تو کس میں اس معنی کے لئے جس کے لئے اس لفظ کو حقیقتان وضع کیا گیا ہے اور مجاز کے اندر بھی اگرچہ لفظ کو اس معنی کے لئے وضع تو نہیں کیا گیا لیکن کہنے والے کا گویا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس معنی کے لئے بھی یہ لفظ وضع ہے تو وہ اس میں تعویل کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا تعویل کرتا ہے تعویل یہی تو تعویل ہے کہ بھئی اس لفظ کے دراصل دو معنی ہیں ایک معنی تو وہ ہے جو مشہور ہے ایک معنی وہ ہے جو مشہور اس کے دو افراد ہیں ایک مشہور ہے اور غیرے مشہور یہی تو وہ تعویل کر رہے بھئی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے یہ کیا کر رہے اس میں تعویل کر رہا ہے تو گویا یوں کہو جب مجاز میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہنے والے کا گویا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کا معنی موضوع لہو ہے یہ بھی کیا اس کا معنی موضوع لہو ہے لیکن حقیقتاً یا تعویلن تعویلن حقیقتاً معنی میں استعمال ہو تو حقیقتاً موضوع لہو ہے اور مجاز میں استعمال ہو تو وہ تعویلن موضوع لہو ہے بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں یہاں اور کلام بھی ہے اور بحث بھی ہے وہو اور وہ یہ یا وہ معنی ہے جس میں لفظ کو استعمال کیا جائے اور لفظ معنی ہے کبھی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے کبھی غیرے اگر موضوع لہو میں استعمال ہوا تو اس کی لئے تو لفظ وضع ہے حقیقتا اور غیرے موضوع لہو میں استعمال ہوا تو اس کی لئے بھی لفظ وضع ہے تعویلن یہی بیان کریں یا وہ معنی جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہو سواؤن کا نبوزع اللفظ بی ایزائی تحقیقا اور تعویلن برابر ہے کہ لفظ کو وضع کیا گیا ہو بھی ایزائی اس کے مقابلے میں تحقیقا حقیقتا او تاویلا یا تاویلا استعمال کے اعتبار سے دو ہی صورتیں ہیں نا یا تو وہ معنی موضوع لہو ہوگا حقیقتا یا معنی موضوع لہو ہوگا تاویلا ہوگا فعل الاولی پہلی صورت یہ انہوں نے آسان آسان لفظوں میں انہوں نے ذرا مشکل عبارت لائے آسان لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تقسیم سے آپ کی کیا مراد ہے یا تو معنی موضوع لہو مراد ہے یا معنی مستعمل مراد ہے یہاں سے کیا مراد ہے یہ تقسیم آپ معنی موضوع لہو کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا معنی مستعمل فی کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا یوں کو اس سے بھی آسان لفظ میں یا آپ تقسیم وضع کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا آپ تقسیم استعمال کے اعتبار سے کر رہے ہیں فعل الاولی پہلی صورت میں کونسی صورت کے جب تقسیم کس اعتبار سے ہو وضع کے اعتباس سے لا يصح عد الحقیقت والمجاز من اقسام متقصر المعنى صحیح نہیں ہے شمار کرنا حقیقت اور مجاز کو متقصر المعنى کی قسموں میں سے اس کو متقصر المعنى کی قسموں میں سے شمار کرنا صحیح نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ تقسیم کیسے اعتباسے کر رہے ہیں وضع اور وہ تو قسمیں کس اعتباسے ہیں قسمیں اعمال کے اعتباسے ہیں تو ان کو اس میں شمار کرنا ہی صحیح نہیں ہے اور دوسری صورت میں کونسی دوسری صورت اگر یہ تقسیم آپ استعمال کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو یدخل نحو اسمائل اشارتی تو داخل ہو جاتے ہیں مثلا اسمائل اشارہ جو ہیں على مذہب المصنفی مصنف رحم اللہ کے مذہب پر فی متقصر المعنی کس میں داخل ہو جاتے ہیں وہ تو خود ہی داخل ہو گئے متقصر المعنی کیونکہ جس معنی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں جس چیز کے لیے بھی آپ کریں گے کسی ایک کے لیے وہ کیا ہے متعین مثلا کتاب کے لیے تو یہ اس کا معنی قلم کے لیے تو یہ اس کا معنی دیوار کے لیے تو وہ اس کا معنی تو حرم گویا اس کے کئی معنی آ گئے تو یہ متقصر المعنی رہا ہی نہیں کس کیا بن گیا متقصر المعنی اور کس اعتبار سے متقصر المعنی استعمال کے اعتبار سے اور آپ کی تقسیم کس اعتبار سے کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے تو استعمال کے اعتبار سے حاضر ہوا یہ متحد المعنی ہے ہی نہیں یہ کیا ہے متقصر المعنی تو یہ عالم میں داخل ہی نہیں ہوتے تو وزن کی قید لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں دوسری صورت میں اسمہ اشارہ وغیرہ جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں مصنف رحم اللہ کے مذہب پر فی متقصر المعنی کس میں داخل ہوتے ہیں متقصر المعنی میں وَيَا خُرُ جُعَنْ اَفْرَادِ متحد المعنی اور وہ نکل جاتے ہیں متحد المعنی کے افراد میں سے فَلَا حَاجَتَ فِي اِخْرَاجِهَا اِلَا تَقْيِدِ بِقَوْلِهِ وَزْعَنْ لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ان کو نکالنے کے لئے مصنف کے قول وزعن کے قول کے ساتھ قید لگانے کی ضرورت تو فَلَا حَاجَتَ فِي اِخْرَاجِهَا اُسْكُوْ نِكَالنے کے لئے اِلَا تَقْيِدِ کہ یہ قید لگائی جائے بِقَوْلِهِ مصنف کے قول وزعن کے ساتھ مصنف کے قول وزعن کے قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی نکل جاتے ہیں بات یہاں تک سمجھ میں آگئی قَوْلُهُ اِن تَسَاوَتْ اَفْرَادُهُ مصنف کے قول کے اگر اس کلی کے افراد آپس میں برابر ہوں بھئی برابر ہونے کا کیا معنی کہتے ہیں بھی اَنْ يَكُونَ صِدْقُ هَازَ الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ عَلَى تِلْكَ الْأَفْرَادِ عَلَى السَّوِيَتِ یعنی کہ اس معنی کلی کا صادقانہ عَلَى تِلْكَ الْأَفْرَادِ اُنْ اَفْرَاد پر عَلَى السَّوِيَتِ برابری کے طریقے پر ہو وہ افراد آپس میں برابر ہوں کیا معنی یہ کلی ان افراد پر برابری کے ساتھ صادقہ ہے کسی میں کمی بیشی نہ ہو کمی بیشی نہ ہو جیسے انسان انسان زید پر بھی صادق آتا ہے بکر پر بھی خالد پر بھی ایک دو ماہ کے بچے پر بھی ایک بڑھے پر بھی جو بالکل موت کے قریب ہے معذور پر بھی اندھے پر بھی سب پر انسان صادق آتا ہے یا نہیں اور سب انسان ہونے میں برابر ہیں کے نہیں سب انسان ہونے میں برابر ہیں یہ معنی ہے کہ وہ معنی کلی مثلا جیسے انسان ہے وہ صادق آتا ہے عَلَى تِلْكَ الْأَفْرَادِ ان افراد پر عَلَى السَّبِیَةِ کس طریقے پر؟ برابری کے طریقے پر سبیہ کا کیا مانا؟ برابری قَوْلُهُ اِن تَفَاوَتَتْ اور اگر اس کے افراد مختلف ہوں اَيْ يَكُونُ صِدْقُ حَازَ الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ اَفْرَادِهِ مُقَدَّمًا بھئی یہاں میں نے وہ قسمیں بیان کی تھی پھر ذرا ان کو دہرالو اگر کلی برابری کے ساتھ اپنے افراد پر صادق نہیں آتی یعنی وہ افراد اس کلی کے میں برابر نہیں ہیں ان میں فرق ہے تو یہ فرق چار قسم پر ہو سکتا ہے اولیت کے اعتبار سے بھی اولویت کے اعتبار سے بھی اشدیت کے اعتبار سے بھی اور ازیدیت کے اعتبار سے بھی پھر دہرالو کون کون سے؟ یا تو فرق ہوگا اولیت کے اعتبار سے یعنی بعض پر کلی اولاں صادق آئے گی اور بعض پر ثانیاں صادقائے گی دوسرے درجے میں صادقائے گی اور کبھی کبھر یہ فرق ہوگا اولویت کے اعتبار سے بعض افراد پر کلی کا صادقانہ اولا ہوگا دوسروں کے مقابلے میں اور بعض وقت یہ فرق جو ہے وہ اشدیت کے اعتبار سے ہوگا یعنی بعض افراد میں کلی کا ظہور زیادہ ہوگا بلحاظ کیفیت دوسروں کے مقابلے میں اور کبھی یہ فرق ازیدیت کے اعتبار سے ہوگا یعنی بعض افراد میں کلی کا ظہور زیادہ ہوگا بلہذا مقدار کے بلہذا کمیت کے تو فرق کتنے ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں وہی ذکر کر رہے ہیں اچھا ہاں اولیت کے اعتبار سے فرق ہو کیا معنی؟ کلی صادقہ ہے بعض افراد پر اولاً اور بعض پر ثانیاً یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے توجہ ہے بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی وجود وجود اللہ تعالی کا بھی ہے یعنی واجب الوجود کا بھی ہے اور وجود ممکنات کا بھی ہے واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہے جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اور ممکنات کسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے کوئی وجود دینے والا ہے تو ان کا وجود ہے جو کوئی وجود دینے والا نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں اور واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے اور دیکھو تو وجود اللہ کے لیے بھی اور وجود ممکنات کے لیے بھی لیکن اللہ کے لیے وجود وہ اللہ کے لیے وجود یہ علت ہے ممکنات کے لیے وجود کے ثبوت میں اللہ کے لیے یوں کہو وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بھی ہے اور ممکنات کیلئے بھی ہے لیکن واجب الوجود کیلئے وجود کا ثبوت ہے اولاً اور ممکنات کیلئے ہے ثانیاً کیونکہ واجب الوجود ہے تو ممکنات بھی ہیں واجب الوجود نہیں تو ممکنات بھی نہیں کیونکہ واجب الوجود علت ہے اور باقی ممکنات کیا ہیں معلول علت میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز دوسری چیز کیلئے وجود کا سبب بنے تو پہلی کو کیا کہتے ہیں علت اور دوسری کو کیا کہتے ہیں معلول جیسے سورج کا نکلنا یہ دن کے ہونے کے لئے علت ہے سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج نہیں تو دن بھی نہیں تو اسی طرح علت اور معلول ہوتے ہیں علت ہے تو معلول بھی ہے علت نہیں تو معلول بھی نہیں جیسے چابی کا گھومنا یہ کیا ہے علت اور یہ تالے کا کھلنا یہ کیا ہے معلول اسی طرح واجب الوجود کا وجود یہ علت ہے کس کے وجود کے لیے ممکنات کے وجود کے لیے تو علت اور معلول کیسے کہتے ہیں ایک چیز کا وجود یہ علت ہو دوسری چیز کے وجود کے لیے جیسے بلب کا جلنا کمرے کے روشن ہونے کیلئے علت ہے بلب جلے گا تو کمرہ بھی کیا ہو جائے گا روشن ہو جائے گا لیکن کمرے کے روشن ہونے کیلئے صرف بلب ہی علت نہیں یہ ایسا معلول ہے جس کے اور بھی علتیں ہو سکتی ہیں توجہ ہے علت کیسے کہتے ہیں دوسری چیز کے وجود کا سبب ہو علت ہو تو معلول ضرور ہوتا ہے علت ہو اور معلول نہ ہو تو پھر معلوم ہو یہ علت ہی نہیں ہے معلوم ہو یہ سبب ہے سبب ہو تو مسبب کا ہونا ضروری نہیں سبب جو دوسری چیز تک پہنچانے والا ہو اس کو کیا کہتے ہیں سبب سبب کے ہونے کے باوجود پتہ نہیں دوسری چیز آتی ہے یا نہیں آتی لیکن علت اور معلول میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے علت ہو اور معلول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا علت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے ہوتے ہی کس کا ہونا ضروری معلول کا ہونا ضروری ہے اگر علت ہے اور معلول نہیں پایا جا رہا معلوم ہو یہ علت ہی نہیں ہے آپ غلط میں پڑ گئے ہیں یہ علت نہیں ہے اس کے ہوتے ہوئے معلول کو ضرور ہونا چاہیے تھا جیسے بلک کو جیسے ہی جلائیں گے کمرہ کیا ہوگا روشن ہوگا ہاں لیکن بعض وقت ایک ہی معلول کی کئی علتیں ہوتی ہیں اب کمرے کے روشن ہونے کی علت بلک ٹھیک ہے بلک کا جلنا تو علت ہے کس کے لیے کمرے کے روشن لیکن اس کے لیے یہی ایک علت نہیں اور بھی علتیں ہیں مثلا آپ چراغ جلائیں تو بھی کمرہ روشن ہو جائے گا یا نہیں تو وہ بھی اس کے لیے علت ہے دین نکلا ہو دین کی میں بھی کیا ہوگا کمرہ روشن ہو جائے گا تو سورج کے نکلنے سے بھی روشن ہوگا تو بعض وقت ایک ہی معلول کی کئی علتیں ہوتی ہیں لیکن بہرحال ہر علت جب بھی پائی جاتی ہے معلول ضرور پائی جاتا ہے چاہے بلک پائی جائے چاہے وہ دوسرا چراغ پائی جائے چاہے دین پائی سورج کا نکلنا پائی جائے معلول ضرور پائی جائے گا سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اب بعد میں بیان کر رہا تھا اولیت کے اعتبار سے اولیت کے اعتبار سے کہ واجب الوجود کا بھی وجود اور ممکنات کا بھی وجود لیکن واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت اولاں ہے کیونکہ وہ علت ہے اور ممکنات کیلئے وجود کا ثبوت ثانیاں ہے تو واجب الوجود کے لیے بھی وجود کا ثبوت لیکن یہ مقدم ہے کس پر؟ باقی افراد پر سورج سمجھ میں آ رہی ہے مقدم ہے فرق کتنے ہو سکتے ہیں چاہ پہلا کیا اولیت کے اعتبار اولیت کے اعتبار سے فرق ہوگا کیا مانا اولیت کہ کلی کا صدق بعض افراد پر اولاں ہو اور بعض پر ثانیاں ہو بعض پر اولاں کیوں ہو کیونکہ وہ علت ہے اور باقی کیا ہیں معلول ہیں جیسے وجود وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لئے بھی اور وجود کا ثبوت باقی ممکنات کے لئے بھی لیکن واجب الوجود کے لئے وجود کا ثبوت اولاں ہے کیونکہ وہ علت ہے اور ممکنات کے لئے وجود کا ثبوت ثانیاں ہے کیونکہ وہ معلول ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں اور کبھی یہ فرق جو ہوتا ہے اولویت کے اعتبار سے ہوتا ہے اولا ہونا یعنی زیادہ مناسب ہے یعنی بعض کے لئے کلی کا ثبوت زیادہ مناسب ہوتا ہے دیگر کے مقابلے میں دیگر کے مقابلے میں یعنی کیا مطلب یعنی بعض کے لئے کلی کا ثبوت ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے ان کی ذات ہی کلی کا تقاضہ کرتی ہے اور بعض میں کلی کا ثبوت ہوتا ہے طبعا طبعا پھر سنو کیا بات ہوئی اولویت یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لئے بزات ہوتا ہے دیگر افراد کے مقابلے میں جن کیلئے کلی کا ثبوت کیا ہوتا ہے بیتابا بزات کا کیا مانا یعنی اس کی ذات ہی اس کے تقاضہ کرتی ہے جیسے پھر وہی مثال وجود وجود واجب الوجود کے لئے بھی ہے اور وجود ممکنات کے لئے بھی ہے لیکن واجب الوجود کی ذات ہی وجود کا تقاضہ کرتی ہے کس کا وجود ہونا چاہیے کیوں کہ کیا نام ہے واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہے اس کی ذات ہی کیا تقاضہ کری اس کا کیا ہونا چاہیے وجود ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ہونا ضروری ہے اور باقیوں کے لئے بھی وجود کا ثبوت ہے لیکن طبعاً ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے یعنی واجب الوجود کے واسطے سے ہے واجب الوجود ہے تو غیر ممکنات کا بھی وجود ہے واجب الوجود نہیں تو غیر کا بھی وجود تو وہ ممکنات کا بھی وجود نہیں تو اولویت میں کیا ہے کلی کا ثبوت بعض افراد کے لئے بزات ہوتا ہے یعنی ان کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے تو ان کے لئے کلی ان پر کلی کا صدق اولا ہے بلہ حال دوسرے افراد کے لئے جن کے لئے کلی کا ثبوت تابعن ہے تابعن کیا معنی یعنی غیر کے واسطے سے ہے دوسری مثال میں نے دی تھی اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے روشن زمین بھی ہے روشن سورج بھی ہے تو کیا روشن اس کا صدق زمین اور سورج پر برابر ہے نہیں سورج کے روشن ہے بزات یعنی خود اس کی ذات ہی روشن ہونے کا تقاضہ کرتی ہے سورج کہتی اس کو ہے جو چمکدار جسم ہوگا آسمان میں سورج سمجھ میں آرہی ہے تو اس کی ذات ہی روشن ہونے کا تقاضہ کر رہی ہے اور زمین زمین روشن ہے بتبا یعنی غیر کے واسطے سے یعنی کس کے واسطے سے سورج کے واسطے سے تو اب دیکھو روشن ایک کلی ہے بلد بھی روشن مومبتی بھی روشن زمین بھی روشن سورج بھی روشن تو دیکھو یہ کلی ہے کسیرین پر صادق آ رہی ہے لیکن کیا سب پر برابری کے ساتھ صادق آ رہی ہے مثلا زمین اور سورج کو دیکھ لو برابری کے ساتھ صادق ہے برابر ایک صادق نہیں بلکہ کس پر روشن کا صدق اولا ہے دوسرے کے مقابلے میں سورج پر روشن کا صدق اولا ہے کس کے مقابلے میں زمین کے مقابلے میں کیونکہ سورج کی ذات ہی کس کا تقاضہ کر رہی ہے روشن ہونے کا اور زمین تقاضہ کر رہی ہے روشن ہونے کا بطابع یعنی غیر کے واسطے سے کہ وہ روشن ہے غیر کے واسطے سے باز سمجھ میں آرہی تو اولا بھی ہے یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کیلئے بھی ذات ہو یعنی ان کی ذات ہی اس کا تقاضہ کر رہی ہے اور بعض کے لئے کلی کا ثبوت بھی تباہ ہو یعنی غیر کے واسطے سے ہو اور تیسرا کیا فرق تھا اشدیت کے اعتبار سے کہ کلی کا ظہور بلہاز ایک کیفیت بعض افراد میں زیادہ ہو اور بعض میں کم ہو جیسے سفید سفید چادر بھی ہے اور سفید برف بھی ہے کونسی چیز زیادہ سفید برف زیادہ سفید ہے تو یہاں دیکھو کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے اور بعض وقت مقدار کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اس کو عزیدیت کے اعتبار سے کہتے ہیں جیسے مثلا ایک طرف بھی ریت ہے مثلا ایک ٹرک ریت پڑی ہے دوسری طرف دو ٹرک ریت پڑی ہوئی ہے تو کونسی زیادہ دو ٹرک والی تو یہاں پر بھی دیکھو ریت ایک کلی ہے اس پر بھی صادق آ رہی ہے اس پر بھی صادق آ رہی ہے لیکن اس کلی کا ظہور کس میں وہ جو زیادہ مقدار ہے اس میں کلی کا ظہور زیادہ ہے تو یہ فرق کس اعتبار سے ہے عزیدیت اس کو کہتے ہیں لیکن اس کا میں نے بتایا کوئی اعتبار نہیں پہلے تین فرق جو ہیں ان کا تو اعتبار ہے اولیت اولویت اور اشدیت یہ تین فرق معتبر ہیں تو کلی مشاکک میں یہ تین فرق شمار ہوتے ہیں باقی فرق شمار نہیں ہوتے یہی بیان کریں دیکھئے بھئی اب شرع کے اندر قولہ انت فاوتت ای یکون صدق حاضل معنی علی بعض افراد ہی مقدم یعنی اس معنی کا صادقانہ بعض افراد پر یہ مقدم ہو یعنی اس معنی کلی کا معنی کلی کا صادقانہ بعض افراد پر کیا ہو مقدم ہو علی صدقہ علی بعض آخر بعض دوسروں پر صادقانے سے جیسے وجود واجب الوجود پر بھی صادقار ہے اور ممکنات پر بھی لیکن واجب الوجود پر اس وجود کا صدق کیا ہے مقدم ہے کس کے مقابلے میں ممکنات کے مقابلے میں یہ معنی ہے یعنی اس معنی کا صادقانہ علی بعض افراد ہی مقدم بعض افراد پر یہ مقدم ہوتا ہے علی صدقہ علی بعض آخر بعض دوسروں پر صادقانے کے مقابلے میں بالعلیت کس وجہ سے مقدم ہوتا ہے علیت ہونے کی بنا پر کیونکہ وہ بعض جیسے مثلا واجب الوجود وہ باقیوں کے لئے علیت ہے یعنی زیادہ لائق ہوتا ہے من صدقہ علی بعض آخر بعض دوسروں پر صادقانے سے بھئی وہی دو قسمیں بیان کر رہے نا کلی کا ثبوت یعنی یوں کو کلی کا صدق صادقانہ یہ بعض افراد پر مقدم ہوتا ہے بعض کے مقابلے میں یعنی بعض پر اولاں ہوگا اور بعض پر ثانیاں ہوگا اور دوسری قسم بیان کر دی یعنی کلی کا صادقانہ بعض افراد پر اولا اور انسب ہوگا زیادہ مناسب ہوگا یہ کس میں اولویت کے اعتبار سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو افراد اس پر آگے اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں اعتراض یہ کہ یہ فرق تو چار قسم کے ہیں لیکن مطن میں صرف دو ذکر ہیں دیکھئے مطن اگر اس کے افراد مختلف ہوں کس اعتبار سے اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے تو فرق تو چار قسم کے ہیں لیکن ماطن نے تو صرف کتنے ذکر کیے دو ذکر کیے تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ماطن نے مثال ذکر کی ہے کہ فرق اس اس طرح ہو سکتے ہیں سارے فرق ذکر کرنا ان کا مقصد نہیں وہ بتلانا تھا کہ مثال کے طور پر اولیت کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے اور اولویت کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے یہ معنی ہے وَغَرْضُهُ مِنْ قَوْلِهِ اور مُسَنِّف کی غرض اس کے قول اِن تَفَاوَتَتْ بِعَوَلِيَّتِ اَوْ اَوْلَوِيَّتِ اس قول سے مُسَنِّف کی غرض جو ہے مَسَلًا وہ کیا ہے مثال ہے وہ صرف مثال ذکر کر رہے ہیں فَإِنَّ تَشْكِيقَ لَا يَنْحَسِرُ فِيهَا اس لئے کیونکہ تشکیق صرف اسی میں بند نہیں ہے لَا يَنْحَسِرُ فِيهِمَا اس لئے کیونکہ تشکیق انہی دو قسموں میں بند نہیں ہے بلکہ کبھی تشکیق ہوتی ہے کم یا زیادہ ہونے کے ذریعے بھی کم یا یہ کس میں ہوگا عزیدیت میں کس میں عزیدیت میں اور کبھی تشکیق ہوگی شدت اور ضعف کے ذریعے یہ کس میں ہوگا عشیدیت کے تو یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مصنف کا مقصد سارے قسمیں بیان کرنا نہیں تھا بلکہ مصنف کا مقصد صرف کیا تھا مثال بس فرق کی ایک دو مثالیں ذکر کر دیں سارے قسمیں ذکر کرنا ان کا مقصد نہیں تھا قولہ وَإِنْكَ سُورَ مصنف کا قول جو ہے وَإِنْكَ سُورَ اَيْ لَفْزُ اِنْكَ سُورَ مَعْنَاهُ المُسْتَعْمَلُ هُوَ فِيهِ یعنی لفظ اگر اس کا معنی وہ معنی کسیر ہوں کون سے معنی المستعمل ہوا فیهِ جس میں وہ لفظ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں لفظ جو ہے اگر اس کا معنی مستعمل جو ہیں وہ کسیر ہیں فَلَا يَخْلُو تو پھر وہ خالی نہیں ہے یا تو وضع ہوگا ان میں سے ہر معنی کیلئے اددہ سہی بِوَضْعِنْ عَلَى حِدَةٍ الَيْدَ وَضَع کے ساتھ الَيْدَ وَضَع کے ساتھ وَضَع کیا جائے گا بھئی دیکھئے نا کیا بیان کیا مفرد یا تو متحد المعنی ہوگا یا متقصر المعنی متقصر المعنی ہوگا تو اب بتلا رہے ہیں کہ متقصر المعنی پھر اس میں دو احوال بنتے ہیں یا تو جو معنی ایک ہے یا معنی زیادہ ہیں متقصر المعنی زیادہ ہیں جب زیادہ ہیں تو دو احوال سورتیں ہیں یا ہر معنی کیلئے الَيْدَ وَضَع ہوگا یا وَضَع نہیں ہوگا یہی بیان کریں فَلَا يَخْلُ تو وہ خالی نہیں ہے کیا معنی خالی نہیں ہے ان دو باتوں سے خالی نہیں ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے فَلَا يَخْلُ وہ خالی یعنی وہاں دو ہی چیزیں ہیں تیسری کوئی صورت نہیں کون سے دو صورتیں ہیں یا تو ہر معنی کیلئے وہ الَيْدَ وَضَع ہوگا یا ہر معنی کیلئے الَيْدَ وَضَع نہیں یہ معنی ہے فَلَا يَخْلُ تو اس بات سے خالی نہیں ہے ان دو باتوں سے کون سے دو باتیں ہیں کہ اِمَّا اَن يَكُونَ مَوْضُعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِ اِبْتِدَاءً بِوَضْعٍ عَلَا حِدَةٍ اَوْ لَا يَكُونُ کَذَالِك یا تو وہ وضع ہوگا ان میں سے ہر معنی کیلئے ابتداء سے ہی الَيْدَ وَضَع کے ساتھ اَوْ لَا يَكُونُ کَذَالِك یا ایسا نہیں ہوگا یعنی یہ دو صورتیں ہیں وَالْاوَلُ يُسَمَّ مُشْتَرْكًا اور اول کو کیا کہتے ہیں مشتر جبکہ وہ ہر معنی کے لئے قَلَيْدَ وَضَعُ قَلْعَيْنِ جیسے آئین کا لفظ ہے لِلْبَاصِرَتِ کس کے لئے وضع ہے باصرہ دیکھنے والی یعنی آنکھ مراد ہے آنکھ کو کہتے ہیں جیسے آئین کا لفظ وضع ہے لِلْبَاصِرَتِ آنکھ کے لئے بھی وَضَّحَ بھی اور سونے کے لئے بھی سونا چاندی بھی سونے کے لئے بھی وَرْرُقْبَتِ اور گھٹنے کے لئے بھی وَضَّعَتِ اور ذات کے لئے بھی اور بھی بہت سے معنی اس کے آتے ہیں تو یہ لفظیں مشترک ہے وَعَلَى السَّانِ اور دوسری صورت پر کونسے دوسری صورت کہ ہر معنی کے لئے اَلَدَى وَضَعَا نَهُ تو فَلَا مَحَالَتَ تو پھر یقینی طور پر اَنْ يَقُونَ اللَّفْزُ مَوْضُعًا بِوَاحِدٍ مِّن تِلْكَ الْمَعَانِ لَفْز وَضَعَ ہوگا ان معنی میں سے کسی ایک معنی کے لئے لفظ وضع ہوگا یا پیچھے بتایا نا دوئی صورتیں ہیں یا لفظ کئی معنی کے لئے وضع ہوگا یا کئی کے لئے وضع جب کئی کے لئے وضع نہیں ہے تو پھر کتنے کے لئے وضع ہے ایک کے لئے وضع ہے ظاہر سی بات ہے تو یقینی طور پر اَنْ يَقُونَ اللَّفْزُ مَوْضُعًا بِوَاحِدٍ مِّن تِلْكَ الْمَعَانِ لفظ جو ہے وہ وضع ہوگا ان معنی میں سے ایک کے لئے اِذِ الْمُفْرَدُ قِسْمٌ مِّنَ اللَّفْزِ الْمَوْضُعِ اس لئے کیونکہ مفرد جو ہے وہ لفظ موضع کی قسم ہے کس کی قسم ہے لفظ موضع کیسے کہتے ہیں جس کو کسی معنی کے لئے وضع کیے جب مفرد لفظ موضع ایک ہوتا ہے جس کا معنی ہی کوئی نہ ہو جس لفظ کا اس کو کہتے ہیں محمل تو مفرد کیا ہے لفظ موضع جب یہ کئی معنی کے لئے نہیں وضع تو ظاہر سی بات ہے پھر کس کے لئے وضع ہوگا ایک معنی کے لئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی معنی کے لئے وضع نہ ہو کیونکہ یہ تو لفظ موضوع ہے اس کو تو وضع کیا گیا ہے سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کیونکہ مفرد وہ لفظ موضوع کی قسم ہے سُمَّ إِنَّهُ إِنِسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًا آخر پھر اگر وہ استعمال ہوتا وضع تو ایک معنی کیلئے ہے لیکن اگر استعمال ہوا فی مَعْنًا آخر کسی دوسرے معنی میں فَإِنِشْتَحَرَ فِي السَّانِ تو اگر وہ مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں وَتُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَ الْأَوَّلِ اور پہلے معنی میں اس کے استعمال کو چھوڑ دیا گیا بِحَيْسُ اس طور پر كِيَتَبَادَرُ مِنْهُ السَّانِ تبادر کا معنی ہے سبقت کرنا تبادر کا کیا معنی یعنی ذہن میں ایک لفظ ہے منقول میں کیا ہے ایک لفظ کو وضع تو ایک معنی کیلئے کیا گیا تھا لیکن اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے اب جب بھی وہ لحظ بولتے ہیں پہلے معنی کو لوگوں نے وضع تو منقول ہے اس کو وضع تو ایک معنی کیلئے کیا گیا تھا لیکن پھر پہلے معنی کو لوگوں نے چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کر دیا اور پہلے معنی کو ایسا چھوڑا کہ جب بھی وہ لحظ بولیں ذہن کی طرف کونسا معنی سبقت کرتا ہے دوسرا معنی پہلا معنی ذہن میں آتا ہی نہیں ہے یہ معنی ہے وَتُرِكَ اَسْتَعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَ الْاَوَّلِ اور اس کا استعمال معنی اول میں چھوڑ دیا گیا بِخَيْسُ اس طور پر یعنی اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ يَتَبَادْرُ مِنْحُسَّانِ کہ دوسرا معنی متبادر ہوتا ہے وہ ذہن میں جلدی آتا ہے پہلا ذہن میں جلدی آتا ہی نہیں دوسرا معنی ذہن میں آتا ہے اِذَا اُطْلِقَ مُجَرَّدًا عَنِ الْقَرَائِنِ جب اس کا اطلاع کیا جائے اس حال میں کہ وہ خالی ہو قرینوں سے کس سے پھر سنو عبارت پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں دیکھو مفرد کو اگر وہ متحد المعنی ہوگا یا متقصر المعنی اگر متقصر المعنی ہے پھر یا تو وہ ہر لفظ ہر معنی کے لئے الیدہ وضع ہوگا یا ہر معنی کے لئے الیدہ وضع اگر ہر معنی کے لئے الیدہ وضع ہے تو وہ تو ہے مشترک اگر ہر معنی کے لئے الیدہ وضع نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی ایک معنی کے لئے وضع ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے لفظیں موضوع ہے جب ایک معنی کے لئے وضع ہے اور دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا وضع ایک معنی کے لئے اور استعمال دوسرے معنی کے لئے تو پھر دوسرے میں مشہور ہوا تو پھر یہ دوسرے معنی میں اس مشہور ہوا اور پہلے کو لوگوں نے چھوڑ دیا اس طور پر کہ جب بھی لفظ کو بولا جاتا ہے تو وہ دوسرا معنی ہی سمجھ میں آتا ہے پہلا سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں منقول یہی بیان کریں پھر عبارت دیکھ لو کہتے ہیں اگر وہ مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں اور اس کے استعمال کو معنی اول میں چھوڑ دیا گیا بحیسو اس طور پر کہتبادر من حسانی اس لفظ سے دوسرا معنی ہی ذہن میں آتا ہے دوسرا معنی ہی ذہن کی طرف سبقت کرتا ہے کب جب اس لفظ کو بولا جائے مجردن عن القرائنی قرینوں سے خالی قرینوں سے خالی بولا جائے تو پھر دوسرا معنی ہی سمجھ میں آتا ہے قرینے ہوں پھر تو ٹھیک ہے پہلا معنی بھی سمجھ میں آسکتا ہے قرینے کوئی ساتھ ملے ہوں جو پہلے معنی کی طرف کیا کر رہے ہوں اشارہ کر رہے ہوں لیکن اکیلا بولا جائے تو پھر وہ دوسرا معنی ہی ذہن کی طرف سبقت کرتا ہے فَحَاذَا يُسَمَّا مَنْقُولًا تو اس کو کیا کہتے ہیں مَنْقُول کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَشْتَحِرْ فِي السَّانِي اور اگر دوسرے معنی میں وہ مشہور نہیں ہوا وَلَمْ يُحْجَرْ فِي الْاوَلِي اور پہلے معنی کو بھی چھوڑا نہیں گیا بل يُستعمل تارتاً فِي الْاوَلِي بلکہ وہ استعمال ہوتا ہے کبھی کبار تارتاً کبھی کبار کبھی کبار تو وہ استعمال ہوتا ہے فِي الْاوَلِ پہلے معنی میں وَإُخْرَ فِي السَّانِي اور ای تارتاً اُخْرَ یہاں تارا موصوف محضوف ہے وَتارتاً اُخْرَ اور دوسری مرتبہ وہ استعمال ہوتا ہے فِي السَّانِي کس میں؟ دوسرے معنی میں یعنی ایک وقت تو وہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دوسرے وقت میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا؟ وَلَمْ يُحْجَرْ فِي الْاوَلِي اور پہلے معنی میں بھی وہ محجور نہیں یعنی پہلے معنی کو بھی چھوڑا نہیں گیا بَلْ يُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي الْاوَلِي بلکہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار تو پہلے معنی میں وَأُخْرَ فِي السَّانِي اور کبھی کبھار دوسرے معنی میں فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْاوَلِي پس اگر اس کو استعمال کیا گیا پہلے معنی میں عَلْمَعْنَ الْمَوْزُعِ لَهُ یعنی معنی موضوع لَهُ میں استعمال کیا گیا تو يُسَمَّا اللَّفْزُ حَقِيقَةً تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں حقیقت کہتے ہیں وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي السَّانِ اللَّذِي هُوَ غَيْرُ مَوْزُعٍ لَهُ اور اگر اس کو استعمال کیا رہے اس دوسرے معنی کے اندر جو کہ غیر موضوع لَهُ ہے يُسَمَّا مَجَازًا تو اس لفظ کو مجاز کہتے ہیں سُمَّ عَلَمْ فِي تُو جَانْ لَهُ کہ اَنَّ الْمَنْقُولَ لَابُدَّ لَهُ مِنْ نَاقِلٍ کہ منقول کے لیے ضروری ہے کسی ناقل یعنی نقل کرنے والے کا ہونا مِنَ الْمَعْنَ الْأَوَّلِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ إِلَى الْمَعْنَ السَّانِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ بھئے منقول میں کیا ہوتا ہے لفظ وضع تو تھا ایک معنی کے لیے اور پھر اس کو نقل کر دیا گیا دوسرے معنی کی طرف تو اس کے لیے کوئی نقل کرنے والا چاہیے نقل کرنے والا یعنی ناقل اور پھر وہ ناقل اس نے نقل کیا کس سے؟ پہلے معنی سے تو پہلا معنی ہوا مَنْقُولَ عَنْهُ جس سے نقل کیا گیا اور دوسرا معنی ہوا مَنْقُولَ لَهُ جس کے لیے کیا کیا گیا توجہ ہے وہ لفظ کیا ہوا؟ مَنْقُول اور نقل کرنے والا کون ہوا؟ ناقل اور جس معنی سے نقل کیا وہ کونسا معنی ہوا؟ مَنْقُولَ عَنْهُ اور جس معنی کے لیے نقل کیا وہ کیا ہے؟ مَنْقُولَ لَهُ جس معنی سے نقل کیا وہ ہے مَنْقُولَ عَنْهُ اور جس معنی کی طرف کیا وہ مَنْقُولَ لَهُ یہی لفظ سارے عبارت میں دیکھئے تو کہتے ہیں سُم معلم پھر تُو جان لے اَنَّ الْمَنْقُولَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَاقِلٍ یہ منقول کیلئے ضروری ہے کوئی نقل کرنے والا مِنَ الْمَعْنَ الْاَوَّلِ پہلے معنی سے کونسا معنی؟ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وہ جو منقول اس سے نقل کرنے والا کوئی الْمَعْنَ السَّانِي دوسرے معنی الْمَنْقُولِ إِلَي یعنی کہ منقول لے کی طرح اہلِ شریعت ہوں گے اَوْ اَهْلُ الْعُرْفِ الْعَامِ یا عُرْفِ عام والے لوگ ہوں گے یعنی عام لوگ ہوں گے اَوْ اَهْلُ عُرْفِ وَاسْطِلَاحٍ خَاسٍ یا خاص استِلہ اور خاص عُرْف والے لوگ ہوں گے یعنی خاص جماعت ہوگی کن نحوی یہ جیسے کہ نحوی ہیں مثلاً مثال کے طور پر فَعَلَ الْأَوَّلِ يُسَمَّ مَنْقُولًا شَرْعِيًا تو پہلی صورت میں اس کو کیا کہیں گے جبکہ نقل کرنے والے اہلِ شرع ہوں تو اس کو يُسَمَّ مَنْقُولًا شَرْعِيًا اس کو منقول شرعی کہیں گے وَعَلَ الثَّانِي منقول عُرْفِيًا اور دوسری صورت پر اس کو منقول عُرْفی کہیں گے جبکہ نقل کرنے والے کون لوگ ہوں عام لوگ ہوں وَعَلَى السَّالِسِ استِلَاحِيًا اور تیسی صورت میں اس کو منقولِ استِلَاحِی کہیں گے وَإِلَىٰ هَذَا اَشَارَةً اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول يُنْسَبُ الَنَّاقِلِ کے ذریعے مطن میں کیایا تھا کہ منقول جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے نقل کرنے والے کی طرف اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو منقولِ عُرفی اگر اہلِ شریعت ہوں تو منقولِ شرعی اور اگر کوئی اور علم والے اور جماعت والے ہوں تو منقولِ استِلَاحِی کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی میں نے مثال ذکر کی تھی جیسے دابا کا لفظ دابا کا لفظ عربی میں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کیلئے وضع تھا لیکن پھر عام لوگ اس کو صرف چوپائے اور مویشیوں کے لئے استعمال کرنے لگے اور بالخصوص وہ چوپائے جو بوجھ یا سامان کے کام یا سواری کے کام آتے ہیں بوجھ لادنے کے یا یعنی گھوڑا گدہ خچر وغیرہ شورت سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ کیا ہے منقولِ عُرفی ہے اور ایک ہے منقولِ شرعی کہ اہلِ شریعت نے نقل کیا ہو مثلا جیسے سولات سولات کا معنی ہے عربی میں دعا یہ دعا کے لئے وضع تھا لیکن پھر اہلِ شریعت نے اس کو خاص کر دیا ایک عبادت کے خاص طریقے کے ساتھ جس میں رکود سجدہ وغیرہ ہوتا ہے اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں سولات کہتے ہیں تو یہ کیا ہو منقولِ شرعی اور تیسرا ہے منقولِ استلاحی جیسے کسی بھی علم کی کوئی بھی استلاح لے لو منطق کی استلاح لے لو نحو کی استلاح لے لو مثلا نحو میں اسم کا لفظ اسم کا لفظ عربی میں تو اسم کا معنی ہے نام لیکن استلاحِ نحو میں اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ وہ لفظ جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نحو تو اس کو کہتے ہیں اب پھر اس میں ایک بات یاد رکھنا عام عربی کلام میں عام عربی کلام میں صلاح کا لفظ دعا کے لئے استعمال کرو تو یہ ہے حقیقت اور نماز کے لئے استعمال کرو تو مجاز کس میں بلکہ یوں کو اب تو یہ مسلمانوں میں بھی عام ہو گیا تمام مسلمانوں میں صلاح کا لفظ نماز کے لئے ہو تو حقیقت اور دعا کے لئے ہو تو مجاز ہے سورہ سمجھ میں آگئے تمام دین والے یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک اب صلاح کا لفظ نماز کے لئے کیا ہے حقیقت کیونکہ مسلمانوں نے صلاح کا لفظ نماز کے ساتھ خاص کر دیا یوں کو نماز کے لئے وضع کر دیا اس کو کیا کر دیا تو نماز کے لئے جب استعمال کریں گے تو یہ کیا ہے حقیقت اور اگر دعا کے لئے بولیں گے تو ماجاز ہے جبکہ غیر مسلمان جو ہیں وہ جب صلاح کا لفظ عرب بولیں گے تو وہ دعا کے لئے حقیقت اور نماز کے لئے ماجاز لیکن مسلمانوں کے ہاں صلاح کا لفظ کیا ہوگا نماز کے لئے حقیقت اور دعا کے لئے ماجاز کیونکہ مسلمانوں نے لفظ صلاح کو کس کے لئے خاص کر دیا کس کے لئے وضع کر دیا نماز کے لئے اسی طرح ہے ہر علم میں بھی اسی طرح ہے نح میں لفظ عسم بولو گے تو وہ لمبی تاریخ جو آپ نے ابھی میں نے پڑھی کیا وہ لفظ جو اپنے معنی پر وہ کلمہ جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا بھی نہ ہو تو گویا اہلِ نحو نے لفظ عسم کو اس معنی کے لئے وضع کر دیا تو جب آپ نحویوں سے بات کر رہے ہوں گے تو پھر عسم کو اس معنی میں جب استعمال کریں گے تو یہ اس کا معنی ہوگا حقیقی اور دوسرا معنی کیا ہوگا مجازی اور جب عام عرب کلام عربوں سے آپ کلام کریں گے وہاں عسم کا لفظ بولیں گے تو اس کا معنی نام کریں گے تو وہ ہے معنی حقیقی اور یہ نہولا معنی کریں گے تو یہ کیا ہوگا معنی مجازی ہوگا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام مختصرا پھر سن لیں آج آپ نے پڑھا کہ مصنف نے فمع تشخصی ہی وزعن مع تشخصی ہی کا معنی ہے مع جزئیت ہی جوزی ہونا تو جوزی ہونے کے ساتھ وضع کی قید لگائی کہ وہ جوزی ہو کس اعتبار سے وضع کے اعتبار سے تو پھر اس کو علم کہیں گے مصنف نے یہ وضع کی قید کیوں لگائی کیونکہ مصنف کی رائے یہ ہے کہ اس میں اشارہ اور ضمیریں جو ہیں وہ علم نہیں جب وہ علم نہیں تو وہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں تو انہوں نے وضع کی قید لگا دی کیونکہ وہ ضمیریں اور آسمائی اشارہ وضع کے اعتبار سے تو جوزی نہیں ہے استعمال کے اعتبار سے کیا ہیں جوزی ہیں پھر شارح نے یہاں تقریر کی اور کہا کہ یہ جو وہ تقسیم کر رہے ہیں یہ وضع کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں یا استعمال کے اعتبار سے یہ وضع کے اعتبار سے تقسیم ہے یا استعمال کے اعتبار سے اگر وضع کے اعتبار سے تقسیم ہے تو پھر حقیقت اور مجاز اس میں داخل ہی نہیں ہوتے اور اگر یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہے تو پھر وضع کی قید کی ضرورت نہیں اس میں اشارہ اور ضمیریں خود ہی نکل کر کس میں داخل ہو چکے متقصر المانع میں کیونکہ ان کو جس لفظ کے لیے بھی بولیں گے جس چیز کے لیے بھی یہ بولیں گے وہ یا وہ اس کا معنی ہے تو اس کا معنی ایک ہوا یا زیادہ ہو گئے یہ استعمال تو بہت ہر چیز کے لیے ہوتا ہے تو ان کے معنی زیادہ ہو گئے تو یہ متقصر المعنی ہوئے تو یہ لہذا مصنف کو وزعن کے قید لگانے کی ضرورت نہیں پھر اس کے بعد آگے بتلایا تھا کہ اس کے افراد برابر ہوں گے کل کے متواتی کے برابر ہونے کا کیا معنی معنی یہ ہے کہ کلی ان سب پر برابری کے ساتھ صادق آئے گی اور پھر بتلایا کہ اس کے کلی کے افراد مختلف ہوں گے مختلف ہونے کا کیا معنی یعنی معنی یہ ہے کہ بعض پر کلی کا صدق مقدم ہے دوسروں کے مقابلے میں یعنی بعض پر کلی کا صدق اولاں ہے اور بعض پر ثانیاں ہے کیونکہ وہ بعض جو اولاں ہیں وہ علت اور دوسرے معلول ہیں اور یا پھر بعض وقت کلی کا صدق بعد افراد پر زیادہ مناسب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں کیونکہ ان کی ذات ہی اس کلی کا تقاضہ کرتی ہے جبکہ دوسرے جو ہیں وہ اس کلی کا تقاضہ بھی تباہ کرتے ہیں یعنی غیر کے واسطے سے کرتے ہیں اور پھر ذکر کیا کہ بھئی فرق تو چار ہو سکتے ہیں ماتین نے تو صرف دو ذکر کیے تو جواب دیا کہ ماتین نے صرف بطور مثال ذکر کی کہ اس اس طرح فرق ہو سکتا ہے سارے فرق بیان کرنا ان کا مقصد نہیں تھا فرق تو کل چار طرح ہو سکتے ہیں اولیت کے اعتبار سے بھی اولویت کے اعتبار سے بھی اشدیت کے اعتبار سے بھی اور ازیدیت کے اعتبار سے بھی اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے صرف تین معتبر ہیں ازیدیت کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ معتبر نہیں ہے بھئی اس کو فرق شمار نہیں کیا جاتا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ لفظ کے معنی اگر کثیر ہوں تو پھر اگر ہر معنی کیلئے وہ ابتدائن ہی وضع ہے تو وہ مشترک اور اگر ابتدائن وضع نہیں ابتدائن ہر معنی کیلئے وضع نہیں بلکہ ابتدائن تو ایک معنی کیلئے وضع تھا تو پھر اس کو اگر دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا تو پھر پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یا اس کو چھوڑ دیا گیا اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے وہی دوسرا معنی ہی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں اور پھر یہ تین قسم پر ہو سکتا ہے عرفی بھی شرعی بھی اور استلاحی بھی ہو سکتا ہے اور اگر پہلے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو جب وہ پہلے معنی میں یعنی معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو اسے حقیقت کہیں گے اور جب وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو اسے مجاز کہیں گے بلاغت کی ایک چھوٹی سی بات بھی میں نے بیان کر دی حقیقت اور مجاز میں حقیقت تو کب بولتے ہیں جب لفظ کس میں استعمال ہو معنی موضوع لہو میں حقیق اور معنی موضوع لہو ہو حقیقتا اور مجاز کے اندر بھی کہنے والے کا گویا یہ دعویہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ بھی میں کس کے لئے استعمال کر رہا ہوں معنی ہے موضوع لہو کے لئے ہی استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ معنی موضوع لہو حقیقتاً ہوتا ہے یا تعویلن تعویلن ہوتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کے دو معنی ہیں یعنی یوں کہو اس لفظ کے دو معنی ہے دو افراد ہیں ایک فرد تو مشہور ہے جو آپ کو پتا تھا اور ایک یہ فرد غیر مشہور ہے جس کا آپ کو پتا نہیں تھا لیکن یہ اس کے لئے بھی وضع ہے اس کے لئے تو وضع حقیقتا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ کیا کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو تعویلن گویا وہ تعویل کرتا ہے کہ اس کے لئے بھی لفظ وضع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یوں کو حقیقت اور مجاز یہ لفظ کی قسمیں ہیں کس اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے اور یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو میں ہی ہاں وہ موضوع لہو یا حقیقتا ہوگا یا تعویلن ہوگا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام